بسم اللہ الرحمن الرحیم بقرائید کے موقع پہ یعنی عدل ازہا کے موقع پہ جو تکبیر کہتے ہیں جسے تکبیر تشریق کہتے ہیں اس کے بارے میں پوری جانکاری پوری ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کے سامنے مسئلہ بیان کروں گا ترتیب وار وہ سمجھتے جائیں جیسا کہ فتاوہ دارالعلوم ذکریہ میں جل نمبر چھے صفحہ نمبر چار سو اٹھ سٹھ پہ آپ پوری ڈیٹیلز تفصیل دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک یہ جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس میں جو غلطی کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں الفاظ یہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد اسے پڑھنا ہے یہاں غلطی یہ کرتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ترتیب وار بتاتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے اسی جگہ واللہ اکبر کی جگہ بعض حضرات اللہ اکبر کر دیتے ہیں یہ غلطی ہے ان کی اس لئے یہاں پر واللہ واو ہے واللہ اکبر اللہ اکبر پھر واللہ اکبر کے بعد اللہ اکبر وہاں پر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر پھر سے پڑھ سناتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پھر دوسری بات یہ ہے یہ جو پڑھیں گے صرف اور صرف فرض نماز کے بعد پڑھیں گے سنت نماز نفل نماز ان میں نہیں ہے صرف اور صرف فرض نماز کے بعد ہے اور نمبر تین ایک مرتبہ پڑھیں گے بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ تین تین مرتبہ پڑھتے ہیں تین مرتبہ نہیں پڑھنا چاہیے بعض اقوال ملتے ہیں لیکن نہیں پڑھنا چاہیے بھائی ایک مرتبہ راجح قول کے مطابق صحیح اور سنت یہی ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ پڑھیں گے اور نمبر چار کب سے کب تک پڑھیں گے نو دلحجہ یعنی قربانی سے ٹھیک ایک دن پہلے نو دلحجہ میں یعنی عرفہ کا دن جو ہوتا ہے فضل کی نماز کے بعد سے فوراں شروع کریں گے جیسے ہی فضل کی نماز پڑھ کر اٹھ جائیں گے اور اس کو پڑھنا شروع کریں گے ابھی طریقہ میں بتاؤں گا آپ کو اور کب تک پڑھیں گے قربانی کے ایک دن بعد تک یعنی تیرہ دلحجہ کی عصر کی نماز تک عصر کی نماز جیسے پڑھ لیں گے اس کو پڑھیں گے ختم کر دیں گے اب مغرب کی نماز میں نہیں پڑھیں گے اور یہ جو پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے مرد کے لیے یہ مرد بھی پڑھیں گے عورتیں بھی پڑھیں گی اور امام بھی پڑھے گا مقتدی بھی پڑھیں گے منفرد اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی پڑھے گا مقیم ہے پڑھنا ضروری ہے جو بھی بالغ ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح مردوں کے لیے نمبر چھے مردوں کے لیے زور سے پڑھنا ہے بلند آواز سے ہاں اتنا زور کر دینا اتنی آواز بلند کر دینا کا جیسے چیخنے لگیں چلانے لگیں بالکل اب یہ مکروح ہے ممانیت ہے اس کی اسی لیے اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے بلند آواز سے مطلب ہے کہ اپنی آواز خود بھی سن سکیں دو چار آدمی سائیڈ میں ہو وہ بھی سن سکیں اتنا زور سے چلانا اور چیخنے کی ضرورت نہیں ہے یہ مردوں کے لیے اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں مقتدی ہیں تب بھی یا لوگ غلطی کرتے ہیں کہ امام کا انتظار کرتے رہتے ہیں امام صاحب پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے بھائی امام صاحب کا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جب سلام پھیر دیں آپ فوراں پڑھنا شروع کر دیں امام صاحب پڑھنا شروع کر دیں وہ بھی اپنا پڑھیں گے آپ بھی اپنا پڑھئے اگر امام صاحب بھول گئے دے تو آپ پڑھیں گے تو ان کو سن کر یاد آ جائے کوئی ایک آدمی پڑھنا شروع کر دے تو سب کو یاد آ جائے گا خود بخود تو اس کو خیال رکھنا ہے اور عورتیں جو پڑھیں گی یہ آہستہ پڑھیں گی یعنی زور سے چلانے کی یعنی آواز نکالنے کی ضرورت نہیں ہے زبان ہلانا ہے زبان ہلاتے ہو جیسے پڑھتے ہیں وہ ایسے پڑھیں گے لیکن آواز کرنے کی ضرورت نہیں جیسے جہری قرات جیسے فجر کی نماز میں امام صاحب پڑھاتے ہیں زور زور سے مغرب کی نماز میں زور زور سے پڑھاتے ہیں ایسے نہیں پڑھنا ہے آپ کو آہستہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے عورتوں کے لئے مردوں کے لئے بتا چکا ہوں اور یہ جو پڑھیں گے نمبر ساتھ اس کا حکم کیا ہے اس کا حکم واجب ہے نہیں پڑھیں گے گناہ ملے گا واجب کو چھوڑ دیں گے تو سخت مجرم ہے قرض جو ہے شریعت کی نظر میں آپ لہٰذا اگر آپ کا کبھی چھوڑ جائے میں آگے بتاؤں گا تو اس کا حکم کیا ہے واجب ہے اور نمبر آٹھ عید کی نماز کے بعد یعنی بقرید عید العزہ کی نماز کے بعد بھی اس کو پڑھیں گے وہ بھی بلند آواز سے پڑھیں گے اور اسی طرح اگر جمعہ آ جائے بیچ میں تو جمعہ کے دن بھی اس کو پڑھیں گے جمعہ کی نماز کے بعد وہ بھی زور سے پڑھیں گے اور نمبر نو مسبوک ہے کسی کی رکعات چھوڑ گئی ہے وہ کیا کرے گا جب وہ اپنی رکعات مکمل کر کے سلام پھیر دے گا تو وہ بھی پڑھے گا اس کو زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں زور سے پڑھ لے گا تو ٹھیک ہے پڑھ سکتا ہے لیکن اس کو زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں وہ آہستہ پڑھے گا تو کوئی حرج نہیں ہے اور یہ لوگ غلطی کرتے ہیں بہت سارے مرد ایسے ہیں مردوں کے لیے پڑھنا واجب ہے اور زور سے پڑھنا ہے وہ کیا کرتے ہیں آہستہ آہستہ پڑھ لیتے ہیں اب پتہ نہیں ان کو یاد نہیں ہے یا پھر وہ آہستہ آہستہ پڑھنے کو ہی صحیح سمجھتے ہیں بھائی آہستہ پڑھیں گے تو ادا ہو جائے گا لیکن زور سے پڑھنا آپ کے لیے واجب ہے جیسے پڑھنا واجب ہے ایسے ہی مردوں کے لیے زور سے پڑھنا یہ بھی واجب ہے ایسی غلطی مت کرئے کہ آپ کو یاد ہو اور آپ آہستہ پڑھ لیں یاد نہیں ہے تو یاد کرئے اس کو بہت آسان سی بات ہے چھوٹے سا الفاظ ہیں اور نمبر دس جو قضا نماز ہیں ان کے بعد پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے کیا مسئلہ دیکھئے اگر یہ جو ایام تصریح ہیں نو دل عجا یعنی جو سروح ہو جاتے ہیں تکبیر کہنے کا وقت سروح ہو جاتا ہے جب سے جب تک اس کے ٹائم رہتا ہے وہ بتا چکا ہوں کب سے وقت تک ٹائم رہتا ہے اس کے اندر اندر اگر آپ کی نماز چھوٹی ہے اور اسی ٹائم کے اندر اندر آپ اس نماز کی قضا پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کے لئے تکبیر تصریح کا پڑھنا ضروری ہے وہ بھی واسہ ہی پڑھیں گے مردوں کے لئے زور سے عورتوں کے لئے آئیست تھا لیکن کوئی نماز پہلے چھوٹی ہوئی تھی آپ کی اس کو آپ انہی ایام میں پڑھ رہے ہیں قضا اب اس میں اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں اسی طرح ان ایام میں آپ کا جو ہے یہ چھوٹا تھا مطلب نماز چھوٹی تھی آپ اس نماز کو تکبیر تشریح کے ایام ختم ہونے کے بعد تیرہ دل اجہ کے بعد اس نماز کو آپ ادا کر رہے ہیں اب اس میں بھی اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نمبر گیارہ اگر آپ بھول جائیں کیا کریں گے فرض نماز کے بعد پڑھنے کو یاد نہیں تھا کیا ہوگا دعا کرنے کرتے کرتے یاد آ جائے دیکھئے اگر آپ بھول گئے ہوں تو ایسی صورت میں زیادہ وقت نہیں گیا مثال کے طور پہ آپ وہیں پر چپچا بیٹھے ہوئے تھے دس بیس سیکنڈ کے بعد یاد آ گیا پڑھ لیجئے فٹاک سے دیر مت کریے دعا کر رہے تھے نماز کے بعد اچانک سے یاد آ گیا اچھا میں پڑھا نہیں تھا تکبیر تشریح بس دعا وہیں سے چھوڑ کر پڑھ لیجئے فٹاک سے دیر مت کریے ہاں اگر آپ جیسے مسجد میں ہیں مسجد سے ابھی آپ نکلے نہیں ہیں وہیں پر ہیں زیادہ وقت نہیں لگا ہے آدھا ایک گھنڈہ نہیں لگا ہے دس پانچ منٹ کی بات تھی پڑھ لیجئے فٹاک سے دیر مت کریے اگر آپ مسجد سے نکل چکے تھے یا پھر کسی اور کام میں مضغول ہو گئے تھے بہت دیر ہو گئی پندرہ بیس منٹ آدھا گھنڈے کے قریب کریم لگ گیا اب یاد آیا آپ کو اب مت پڑھئے اب پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں اب ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ توبہ کریں گے کیونکہ ایک واجب کو آپ نے چھوڑ دیا توبہ کریں گے اللہ سے معافی مانگیں گے اور آئندہ یہ وعدہ کریں گے کہ میں اس حکم کی تعمیل کروں گا اس کو خیال رکھوں گا یہ تمام کے تمام مسائل آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے سمجھنے کی کوشش کریں دوسروں تک بھی پہنچائیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں